مناور میں دیر رات قضبے میں ایک ہونہار یوک کی کارہاستے میں ہوئی دکھت موت سے پورے علاقے میں شوک کی لہر دوڑ گئی مرد تک یوک اپنے ایک بیمار دوست کو دیکھنے کے لیے بجنور جا رہا تھا جہاں جاتے وقت کنٹرول سے باہر ہو کر کار پلٹنے سے یہ حاصل ہوا مناور قضبے کے محلق قضیان نوازی چوبیس سال کے حارس پتر سلیم کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی جس سے قضبے میں شوک کی لہر دوڑ گئی حارس رویوار دیر رات اپنی کار سے اپنے ایک بیمار دوست کو دیکھنے مناور سے بجنور کی اور جا رہا تھا تب ہی اچانک اچار فیکٹری کے پاس اس کی کار پلٹ گئی جس سے وہ گمبھی روپ سے گھہر ہو گیا آنان فانان میں حارس کے پریجن اس کو دکھانے کے لیے اسپطال پہنچے جہاں ڈاکٹر نے اسے مرد گوشت کر دیا قضبے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی حارس کو دیکھنے اس کے آواز پر لوگوں کا تانتہ لگ گیا اتوار کی صبح مرد تک کے شو کو سپرد کے خاک کر دیا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ مرد تک حارس پور نگر پنچائر سباست اور مناور ڈگری کالج کے سنچالک حارون نشید کا بھتیجہ تھا ورتمان میں وہ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد مناور ڈگری کالج میں اپنے چاچا کا ہاتھ بٹاتا تھا اس کے مدر ویوار کے سبی کائل تھے صدیف دوسروں کی مدد کرنا سبی کی عزت کرنا اور چہرے پر مسکرات رکھنا حارس کی عادت میں شمار تھا حارس کی موت سے سموچے قضبے میں شوک کی لہر ہے ہر کوئی نم آنکھوں سے حارس کی موت کے شوک میں ڈوبا ہوا ہے سوہ وار صبح نم آنکھوں سے اس کے شوکوں سبرد کے خاک کر دیا گیا